مشک بری ٹاپ نہ صرف خطرت کا عجوبہ ہے بلکہ پاکستان کے اندر چھپے ہزانے کی ماند ہے مشک بری ٹاپ پر پہنچ کر انسان کے دل میں آگے بڑھنے اور کائنات کے نئے رنگ دیکھنے کی امہنگ بڑھتی ہے سر بفلت پہاڑ حسین وادیاں سنوبر چیل اور دیو دار کے دیو کام درخت جو صدیوں سے استعدادہ ہیں ٹریک کے سٹارٹنگ پوائنٹ تک جانے کے راستے پر ہوتل مشک بری کا بول لگا ہے فضاء میں موجود سکوت اور اس سکوت کو توڑتی پرندوں کی چہ چہار دل میں جلت رنگ بجاتی ہے گھنے درختوں سے چھن کر آتی سورج کی کرنے جسم میں ایک نئی ترنگ جگاتی ہیں فضاء میں موجود جڑی بوٹیوں اور جنگلی فولوں کی میلی جلی خوشبو بلندی پر سفر کرتے ہوئے سانس اکھڑ جاتا ہے ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے لیکن اس خوشبو دار محول کی اکناتی سیت آگے بڑھنے پر اُساتی ہے ساف اور تھنڈی ہوا ماں کی ممتہ کی مانے تھبکیاں دیتی ہے اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھ کر اکل دنگ رہ جاتی ہے انسان سوچتا ہے کہ وہ دنیا کے جمیلوں اور کاموں کو چھوڑ کر فطرت کی گود میں پناہ لے لیں ہم بھی فطرت کی ان نظاروں کو دیکھنے مشکوری ٹاپ خیبر پختون خواہ کے دلکشت زلا ایبت آباد میں سطح سمندر سے نو ہزار دو سو فٹ کی بلندی پر واقع ہے یہ اسلام آباد سے صرف نوے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ہم ٹریک کے سٹارٹنگ فائنٹ پر پہنچ چکے ہیں مشکوری ٹاپ پر ایوبیا نیشنل پارک نیچر لورز کے لیے پناہ گیا ہے جہاں پر پہنچ کر وہ دنیا کے سارے غم بھول کر خود کو جنت میں محسوس کرتے ہیں مشکوری ٹاپ تک راستہ چار کلومیٹر ہے اپ ٹریک دو گھنٹے میں تیہ ہوتا ہے چلنے کے دوران اپنی رفتار دھیمی رکھیں راستے میں جہاں تھک جائیں تھوڑی دیر سستا لیں آرام کرنے کے لیے جگہ جگہ بینچ لگے ہیں ٹریکنگ کے لیے مناسب جوتے پانی چھڑی اور چھتری اپنے پاس رکھیں ٹریکنگ کے لیے واکنگ شوز واکنگ کے جوگر جو ہوتے ہیں وہ بے تھرین ہیں ٹریکنگ کرتے ہوئے باقتیں نہ کریں اس سے سانس اولتا ہے اور جلدی تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں بھی شدید دشواری پیش آتی ہے جنگل میں چلتے ہوئے جانو مال کی فازت کے پیش نظر گروپ کی شکل میں چلیں اگر بارش ہو چکی ہو تو آہستہ سے سنبھل کر چلنا چاہیے مشک پوری ٹاپ سے حسین وادیاں دریا جہلم اور اگر موسم صاف ہو تو حضاد کشمیر بھی دکھائی دیتا ہے مشک پوری ٹاپ کی ٹریکنگ کافی مشکل ہے ٹریک پر چڑھائی اور اترائی کے دوران محتاط رہنا پڑتا ہے ورنہ بے حد تھکاوٹ اور بے چینی کی بدولت اگر پاؤں فسل گیا تو کئی ہزار فٹ گیری خائی میں گر سکتے ہیں مشک پوری ٹاپ سے پہلے ایک پوائنٹ آتا ہے اس پوائنٹ پر پہنچتے ہی تھکاوٹ سے ندھال لوگ وہاں بچھی چٹائیوں پر لیٹ جاتے ہیں میں نے اور میرے ساتھیوں نے بھی چٹائی پر لیٹ کر دعائی دی کہ میں نہیں بچھنا میں نے نہور لے جاؤ سٹاپ پر آلو کے چپس پانی اور ککرے وغیرہ دستیاب ہیں میں نے بھی وہاں پر پڑی فریج نما مشین کو پیٹرول پاپ ڈیکلیئر کیا اور سب کو کہا پہ پیٹرول ڈلوالو وہاں پہنچ کر یہ جان لیوہ خبر ملی کہ مشک پوری ٹاپ تھوڑی اور آگے مشک پوری ٹاپ پر پہنچ چکے ہیں مشک پوری ٹاپ پر ایوبیا نیشنل پارک ہے ایوبیا نیشنل پارک 1984 میں قائم ہوا اس کا رقبہ 6.84 مربع کلومیٹر ہے یہ سطح سمندر سے 9400 فٹ بولند ہے پارک میں فلوں کی اہم اقسام میں سیڈرس دیودار بلیو پائن یو سلوفر ہارس چیسٹنٹ اور بلود ہے پارک میں مشک بالا نیلک آنٹ مامیخ مامیخ پن جاخہ رتن جوت سوار فل سانفی بوٹی اور سنبل سمیت 104 اقسام کے پودے ہیں جن میں جن میں 21 اقسام کے پودے یرکان السر سام کے کاٹے اندرونی انفیکشن کینسر اور چنبل کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں پارک میں چیتے بلی سنہری گردن والے گدڑ پیلے گلے والا مارٹن کشمیری چوے اور بندر سمیت 23 اقسام کے جانور ہیں ایوبیا نیشنل پارک میں تیتر کبوتر سام کھانے والا اقاب اور سنہری اقاب سمیت 223 اقسام کے پرندے ہیں عجیب بات ہے کہ ایوبیا نیشنل پارک میں مختلف انوا کے فول اور پودے تو نظر آئے لیکن چیتے گلہری تیتر پوتے کچھ بھی نظر نہیں آیا ایوبیا نیشنل پارک ہل اسٹیشن مری سے 26 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں ہر سال ایک لاکھ سے زائد ملکی اور غیر ملکی سیاہ وزٹ کرتے ہیں ایوبیا نیشنل پارک میں پائپ لائن وارکنگ ٹریک ہے جو ایوبیا سے نتیہ گلی تک جاتا ہے جس کے لمبائی چار کلومیٹر ہے درختوں اور سبزے سے ڈھکے سر بفلک پہاڑ دلکش وادیاں نیلے نیلے آسمان پر فیلے بادلوں کے ٹکڑے خوشبودار ہوا کے جھونکے منچلے سیہوں کے چٹکلے یوں لگتا تھا کہ جنت کی سہے کر رہے ہیں ہم مشکری ٹاپ سے واپس جا رہے ہیں ٹریک نٹی اور پتھروں سے بنا ہے ڈاؤن ٹریک سے اترتے ہوئے رفتار خود بخود بڑھ جاتی ہے اپنی بریکیں ٹائٹ رکھیں ورنہ کھائے بھی گر سکتے ہیں ڈاؤن ٹریک پر چلتے ہوئے مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں اور فول دکھائی دیئے گھسپری ٹاپ کا ڈاؤن ٹریک ایک گھنٹے میں تیہ ہو جاتا ہے کیونکہ اترائی کافی آسان ہے ڈاؤن ٹریک پر جاتے ہوئے اوپر آنے والے تھکن سے چور اے حال لوگوں نے ہماری طرح پوچھا کہ یار کتنا فاصلہ رہ گیا ہے ہم نے اکھڑے سانسوں سے بتایا کہ جل پہنچ جائیں گے چلتے رہیں ٹریک پر چڑھائی اور اترائی کے دوران زیادہ خانے پینے سے گریز کریں پیاس لگنے پر مناسب پانی پیئیں آخر کار ہم مشک پری ٹاپ سے اتر سورج کی کرنے پہاڑوں پر موٹیوں کی طرح بکھر رہی ہیں اور انسان کو پیغام دے رہی ہیں کہ اے انسان تو اللہ کی بلائی بہترین مخلوق ہے کائنات میں مجود یہ درخت سرب فلک پہاڑ حسین مادیاں اللہ نے تیرے لئے بنائی ہیں ہر رات کے بعد تلو سہر ہے ہر تکلیف کے بعد راحت ہے جب بھی غم پریشانیاں اور ادتراب آئے تو اپنے دل میں امید کا سورج تلو رکھنا اللہ سے نا امید نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا کائنات کی ہر شئے خدا کے کن کی محتاج ہے تیری پریشانیاں اس کے کن کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی بس تو اپنے رب کی طرف لوٹا